بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعی اور بڑے ردبے والی نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں اور چھوٹے عامال کو بڑے عامال کا نام دے کر ان کے لیے بڑے عامال کے فضائل چسپا کر دیتے ہیں مثلا نفیر عام کے ساتھ مختص عظیم الشان بشارتوں وعدوں جیسے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم ان جیسے آیات کا کسی خاص جماعت کا اپنے لیے اس طرح ثابت کرنا کہ ہماری جماعت اور تحریک سے منسلک لوگ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے جناتیں تجریمیں تحت الانہار اور خلود فی الجنات اور مساکن طیبتا فی جنات عدن اور رضوان من اللہ کے وعدے اور بشارتیں ہیں چنانچہ ہماری جماعت کے افراد بھی ان تمام وعدوں اور بشارتوں کے مستحق اور مزداق ہیں ظاہر ہے کہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہا جائے کہ عالمی تمغہ کروڑوں کی مالیت کا ولد کپ ملا کرتا ہے کرکٹ کے کھلاریوں کو اور ہماری گلی کچھے کے بچے بھی کھلاری ہیں لہٰذا انہیں بھی ولد کپ ملے گا کیا ان بچوں سے کیا گیا یہ وعدہ وہم اور دھوکہ اور سب زباغ نہیں قائد شریعی تو یہ ہے کہ بڑا بدلہ اور انعام بڑے امتحان ہی کا ہوا کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ہوگا یعنی چھوٹے امتحان کا بدلہ بھی چھوٹا ہی ہوگا ورنہ تو تکے سیر بھاجی تکے سیر کھاجا والا معاملہ ہو جائے گا کیونکہ فرق مراتب نہ کنی زندیقی اور یعنی کہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے اس قائدے کے مطابق ان نیکیوں کے اسما اور ان کی شریعی استلاحات میں ان لوگوں سے تحریف ہو جاتی ہے اور ان کی حسین و جمیل صورت ممسوخ اور بدنما ہو کر رہ جاتی ہے اور اس طرح یہ لوگ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور مُدْعِی سُست اور گواہ چست کا مصداق بن جاتے ہیں اسی طرح کے لوگ شریعت متحرہ کے نادان دوست کہے جائیں گے بچپن میں ایک تمثیلی حکایت پڑھی تھی کہ کسی بستی میں چھے اندھے طالب علم رہتے تھے ایک دن انہوں نے سنا کہ ہماری بستی میں ہاتھی آیا ہے انہوں نے اپنے استاز سے ہاتھی دیکھنے یعنی معلوم محسوس کرنے کی درخواست کی چنانچہ استاز نے ان سبوں کو ہاتھی کے پاس لے گئے پھر کہا کہ لو یہ رہا یہ ہاتھی اس کو دیکھ لو یعنی ٹٹول کر معلوم کر لو چنانچہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کا پاؤں آیا تو وہ بولا کہ میں سمجھ گیا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے ہاتھی تو بس خمبے کی طرح ہوا کرتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں اس کی دم آئی تو اس نے کہا کہ نہیں تیری بات غلط ہے ہاتھی تو بس رسے جیسا ہوتا ہے تیسرے کے ہاتھ میں اس کی سوند آئی تو اس نے کہا کہ تم دونوں کی بات درست نہیں بلکہ ہاتھی تو بس موتے سامپ کی طرح ہوتا ہے چوتھے کے ہاتھ میں اس کا کان آیا تو اس نے کہا کہ تم تینوں کی بات صحیح نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہاتھی تو دستی پنکھے کی طرح ہوا کرتا ہے پانچوے کا ہاتھ پہنچا ہاتھی کے پیٹ پر تو اس نے کہا کہ تم چاروں کی بات صحیح نہیں در حقیقت ہاتھی تو بس ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے چھتھے کے ہاتھ میں اس کا نمائشی دات پہنچا تو اس نے کہا کہ تم سبوں کی بات غلط ہے ہاتھی تو نیزے کی طرح یعنی بھلے کی طرح ہوتا ہے اس واقعے میں اگر دیکھا جائے تو چھے میں سے کسی کی بات بھی درست نہیں کیونکہ ہاتھی نام صرف سوند کا نہیں اسی طرح نہ دم کا ہے نہ پیر وغیرہ کا بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام ہاتھی ہے اسی طرح اگر زید کا ہاتھ کہتا ہے کہ میں ہی زید ہوں یا اس کا پیر یا اس کا سر یا اس کا دھڑ کہتا ہے کہ میں ہی زید ہوں تو وہ غلط ہوگا بلکہ ان سب آزا کے مجموعے کا نام زید ہوگا اسی طرح تفسیر حدیث فقہ جہاد فی سبیل اللہ تذکیہ و تربیت دعوت اور حکومت و سلطنت وغیرہ سب شعبیں مل کر مکمل دین بنے گا اور ان سب سے وابستہ لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے کا عدب و احترام کے ساتھ تعاون باہمی کے ذریعے کام کرنا ہوگا نہ کہ ایک دوسرے کی راہ میں رورہ اٹکائے اور نہ ایک دوسرے کی تحقیر و تزلیل کا کام کریں قرآن مجید میں ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقُ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخْدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسِلِّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یعنی کہ یہ واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں مبعوث کر کے کتاب و حکمت یعنی نبوت و شریعت منحمت کروں اور تمہاری حین حیات میں کوئی دوسرا رسول بھی آ گیا جو تمہیں دی گئی چیز یعنی کتاب و حکمت کو سچا بتائیں تو تم اس کی تصدیق بھی کرنا اور ان کا ہٹ بھی بتانا پھر اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس بات کو مان لیا اور ان باتوں پر مجھے پکا عہد دیتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے مان لیا فرمایا کہ سو اب ایک دوسرے کی اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہیدوں میں کا ایک شاہید ہوں عقیدہ ہی وہ بنیاد اور خشتے اول ہیں جس پر امتوں کی اور ان کے آمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے ہر امت کی بہتری اور سربلندی اس کے عقیدے کی سلامتی اور اس کے افکار کی درستگی سے وابستہ ہے اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام نبینا علیہ السلام والتسلیم نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی قرآن مجید میں ہے لَقَدَا رَسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ فَقَوْلَ يَا قُوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهِ یعنی کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کا رسول بنایا سو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب آنے کا اندیشہ ہے یہی دعوت حضرت حود اور صالح اور شعب اور دگر انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم نے اپنی اپنی قوموں کو دی نیز اللہ تعالی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو یہی دعوت دی مذکر آیات اور دگر آیات کلمہ سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ عمال سالحہ اسی وقت مقبول ہوں گے جبکہ ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہو اسی لئے تمام رسولوں کی اولین ترجیح عقیدے کی اصلاح رہی ہے ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ اس جگہ غیار کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں پائی جانے والی ایک غلط فہمی کو بھی دور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیع عثمانی مددزل اللہ العالی رقم طراز ہیں کہ جمہور فقہہ کا کہنا ہے کہ اب دنیا کے تمام خطوں میں اسلام کی دعوت عام پہنچ چکی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی اب ایسا نہیں رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین سے بحیثیت اجمالی واقف نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو دعوت مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے وہ پہنچ چکی وہ یہ کہ غیر مسلموں کو یہ پتہ لگ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے توحید کی دعوت دی تھی اور آپ نے یہ دن اسلام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن اسلام لے کر تشریف لائے تھے اگر اتنی بات بھی اجمالی طور پر پہنچ گئی ہے تو دعوت کا فریضہ ادا ہو گیا اب ہر ہر فرد کو الگ الگ جا کر دعوت دینا یہ کوئی فرض نہیں ہے البتہ مستحب ضرور ہے لہذا جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا کے ایک ایک فرد کو جا کر دعوت دینا فرض ہے بسورت دیگر قیامت کے دن کفار تمہارے گریبان پکڑ لیں گے یہ بالکل غلط ہے پورے عامال کی مساجد سے گھنجنے پورے عالم کی مساجد سے گھننے والی پنج وقت آزانوں جن کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کا معزز نام دے رکھا ہے اور حرمین شریفین اور دگر مساجد سے براہ راست اللہ نشرہ ہونے والی نمازوں جماع و عیدین کی خطبوں اور رمضان کی تراویح و تحجد اور مصری و حجاز قرآ اور مجویدین کی قرآتوں نیز دنیا کی ہر زبان میں قرآن پاک اور احادث نبویہ علی صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح اور دعات و متقلمین اسلام کے بیانات سے کیا دنیا واقف نہیں ہے اب تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مسائب و آفات کا سبب کوئی ظاہری گناہ اور فسق و فجور تو نہیں ہوتا البتہ عقیدے کی خرابی ضرور ہوا کرتی ہے اور یاد رہے کہ عقیدے کی خرابی بڑا جرم ہوا کرتی ہے اسی وجہ سے شرعی اسلامی میں فسق اعتقادی کو فسق عملی کے مقابلے میں گناہونا جرم سمجھا جاتا ہے اسی طرح کی اور باتوں کے لئے ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے انساء اللہ اگلی قسط میں اور باتیں بیان کی جائے گی